نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اللہ رب العالمین کا فضل انام و رحسان ہے کہ خالقِ کائنات نے ہمیں کلیمہ جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا اور یہ احسانِ عظیم کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بڑے عظیم انامات سے نوازا ہے کیونکہ رب تعالیٰ جانتے ہیں انسان کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسانِ عظیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وظیم ہدایات دے کر بھیجی اگر ان ہدایات کو ہر انسان سینے سے لگا لے تو یقیناً دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش کا دروازہ کھول رکھا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم موقع اطاف فرمائے جیسے شب برات کا موقع ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمانوں سے بارش کی طرح برستی ہیں جب انسان اللہ کے حضور اس رات میں آئے اور معافی مانگے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے کے لیے تیار ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی پندر می رات میں کیا ہوتا ہے انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیئے جاتے ہیں اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ بھی سب لکھ دیئے جاتے ہیں اور اس رات میں سب بندوں کے عامال سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شابان کی پندرنی رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شابان سے دوسرے شابان تک مرنے والوں کا نام اپنی فہرش سے مٹا دیتا ہے اور کوئی شخص ظلم کوئی تجارت اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی شخص ظلم کوئی تجارت اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے شب قدر کے بعد کوئی رات اس رات سے افضل نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما کر ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک کیا یا قطع رحمی کرنے والا لوگوں کے رشتناتوں کو توڑنے والا حضرت عثمان بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک تیہ کی جاتی ہیں یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرسک میں داخل ہو چکا ہوتا ہے حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندر وی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کی شان کے مطابق ملتا ہے لیکن اس عظیم رات کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اس اللہ کی رحمت خاصہ سے محروم ہوتے ہیں اللہ کی رحمت آمہ سے محروم ہوتے ہیں ان میں ایسے عظیم لمحے کو بھی جو بدکاری میں گزارنے والا ہو یا اللہ کی ذات اور صفات اور صفات کی تقاضوں میں شرح کرنے والا ہو وہ بندہ اللہ کی اس رحمت سے محروم ہوتا ہے یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کی فضیلت آحادیث طیبہ میں ملتی ہے دس صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں لہذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد بے اصل کہنا بھی غلط ہے کیونکہ امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس رات کی تمام برکتوں اور اللہ کی رحمتیں جو اترتی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور طبعہ تعبعین کا دور اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے والوں کا احتمام کیا جاتا رہا ہے لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی احتمام کرتے رہے ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے ان عظیم لمحوں کی قدر کریں اور اس رات میں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کو لے کر احساس ندامت سے آنسو بہائیں اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا سامان اکٹھا کریں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اس رات میں اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا اگر تمہارے نامائے آمال میں گناہ ہیں تو ان گناہوں کو پیش کر کے توبہ کریں پکی اور سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اگر کوئی رزق کا متعلاشی ہے تو اللہ کے حضور آئے اللہ سے رزق مانگے اللہ کی ذات رزق سے جھولیاں بھر دے گی اگر کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے تو اللہ کے حضور اس رات میں آ کر اولاد مانگے یا اولاد کی بد آمالیوں کی وجہ سے پریشان ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ کے حضور آئے روئے اللہ سے مانگے یقیناً اللہ رب العالمین دینے والے ہیں اور وہ آسمان دنیا پر آ کر خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے میں اسے عطا کر دوں ہے کوئی بخشش مانگنے والا وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں لیکن اللہ تعالیٰ تو عطا کر رہے ہیں انسان کتنا بدنصیب ہو گیا کہ اس رات بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس رات میں قرآن کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں نماز کا احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف کریں اور حقوق العباد کے معاملے میں جو گناہ ہو گئے وہ بھی اللہ سے بھی معافی مانگے اور اپنے عزیزوں سے بھی معافی مانگے یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں دعا ہے رب جلیل سبالی تعالیٰ ہمیں ان عظیم لمحوں کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ